ملٹیپل فانڈیشن کے باٹم ری بار کو کریئٹ کیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم کولم کا ری بار کریئٹ کرنے سکھیں گے 2 میٹر اور 2 میٹر فورٹی سنٹ کی ہماری دو ڈپیکل فانڈیشن ایپ وان اور ایپ ٹو کا باٹم ری بار جو ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کے اندر ہم وائی پوزیشن کے لیے سیکشن بار شو کریں گے یہاں ہم ایک بات آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سیکشن بار ہم شو کر رہے ہیں یہ جسٹ شو کرنے کے لیے ہوتی ہیں بار بینڈنگ شدول میں ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا بار بینڈنگ شدول میں ہم ان سیکشن بار کی ری بار کریئٹ کریں گے تو تب ہمارا بار بینڈنگ شدول بنے گا نیکسٹ ہماری ان تمام فانڈیشن کے اندر ایک ہی ٹائپ کا کالم سی وان یوز کیا گیا ہے میں نے ان تمام فانڈیشن کے اندر اپنا ٹیپیکل کالم سکسٹی سینٹی بائی فورٹی سینٹی کا کالم ڈرہ کیا ہوئے جس کی رینفورسمنٹ ڈیٹیل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرا یہ کالم سکس سیکشن بار وان سٹرپ اور دو کرس ٹائپ پر مشتمل ہے ٹری ڈی ویو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سکس سیکشن بار کو ایک سٹرپ اور دو کرس ٹائپ کے ذریعے کس طریقے سے ڈرہ کیا ہے اس کالم کو ہم آٹو ری بار کے ذریعے کیسے کریئٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے دوبارہ سے ہم ٹرائنگ کے ٹاپ ویو میں آ کر اب کالم کریئٹ کریں گے ڈرہ کیے گے کالم کے ایک کانر سے میں پولی لائن لیتے ہوئے جو فانڈیشن قریبہ ڈرہ کیا تھا وہ وہاں تک اپنی اس لائن کو ایکسٹنڈ کرتے ہوئے ڈرہ کر لوں گا وان لائن ڈرہ کرنے کے بعد آف سیٹ کمانڈ لیتے ہوئے پوائنٹ فورٹی سنٹی پر میں نے دوسرا بھی کالم کا فیس ڈرہ کیا ہے نیکسٹ ہم میں پوائنٹ زیرو سیون پائی سنٹی میٹر کے اوپر آف سیٹ لگاتے ہوئے اس لائن کے ذریعے اپنے کالم کی سیکشن بار ڈرہ کروں گا کیونکہ میرے کالم کے فیس سے جو سیکشن بار ہے وہ باٹم میں فورٹی سنٹی زیادہ ہے اس لئے میں نے فورٹی سنٹی کالم کے فیس سے ایکسٹر ایک لائن لگا کر اب ری بار کمانڈ لی ہے اور سکسٹین ایم ایم کی میں اپنی تری میٹر ہائٹ کی ری بار ڈرہ کر رہا ہوں وان سائیڈ پر کالم کی سیکشن بار ڈرہ کرنے کے بعد میں نے دوسری سائیڈ پر بھی کنکریٹ کے فیس سے سیون سنٹی کور چھوڑتے ہوئے اپنی ریفرنس لائن ڈرہ کی ہوئی ہے جسٹ آنلی میرر کمانڈ لے کر اسی ری بار کو دوسری سائیڈ پر بھی شو کر لوں گا کالم کی سیکشن بار ڈرہ کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم نے اس کالم کے اندر سٹرپ شو کرنی ہے تو میں ان ری بار کے باٹم پر ایک سٹرپ شو کر رہا ہوں اور اس کے بعد کنکریٹ کے باکس سے اوپر سیون سنٹی کور چھوڑتے ہوئے دوسری سٹرپ شو کر رہا ہوں کیونکہ میرے کالم کی ہائٹ 3 میٹر ہے اس لئے 3 میٹر تک سٹرپ شو کرنے کے لئے کاپی کھمان لیتے ہوئے ارے کے ذریعے میں نے 15 سنٹی میٹر پر اپنی تمام سٹرپ ڈرہ کر لی ہیں آٹو ری بار کے اندر میں ان چیز ہے وہ ہے مارک جتنے ہم اچھ طریقے سے مارک ہر ری بار کے ساتھ لگائیں گے اتنا ہمارا اچھ طریقے سے بار برننگ شدول کریئٹ ہوگا کالم کی سیکشن بار جو ہم نے ڈرہ کی تھی اس کے ساتھ اب ہم مارک لگا رہے ہیں ہمارے اس کالم کے اندر 6 سیکشن بار شو ہوئی ہیں اس لئے میں ایڈٹ کر کے اس مارک کے اندر نمبرنگ کے سامنے 6 ٹائپ کر دوں گا کالم کی سیکشن بار جو ہم نے ڈرہ کی ہے اس کے ساتھ مارک لگاتے ہوئے ہم نے بار برننگ شدول میں شامل کر لیا ہے لیکن سٹیرپ کو شو کرنے کے لئے ہمیں اس کا پلان ڈرہ کرنا پڑے گا میں نے ریکٹینگل کمانڈ لیتے ہوئے اپنے کالم پوائنٹ سکسٹی بائی پورٹی کو ڈرہ کیا ہے اب میں سیونٹ سنٹی کور چھوڑتے ہوئے اپنے اس کالم کے اندر سٹیرپ ڈرہ کر رہا ہوں سٹیرپ ڈرہ کرنے کے بعد اب ہم نے اپنی 6 سیکشن بار کو بھی اس کے اندر شو کرنا ہے تو اس کے لئے میں سیکشن بار کمانڈ لیتے ہوئے 16mm کی 6 سیکشن بار ڈرہ کر رہا ہوں سیکشن بار ڈرہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے دونوں کراسٹائی بھی اس کے اندر ڈرہ کر لینے ہیں کیونکہ کراسٹائی کو بھی بار برننگ شدول میں شامل کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس سٹیرپ کے اندر کراسٹائی مست بھی ڈرہ کرنے پڑیں گے سوری میری اس سٹیرپ کے اندر 8 سیکشن بار ہیں تو میں اب دوسرا بھی کراسٹائی ڈرہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ اب بر برنگ شدول کے لئے مارک شو کروں گا ہر ایک ری بار کا بر برنگ شدول میں ایٹ کرنے کے لئے میں الگ رکھ مارک شو کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے جو مارک شو کیا ہے اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے نوٹ میں جا کر میں کالم سیکشن بار لے کروں گا تاکہ جب ہم برنگ شدول ڈرہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کون سا مارک کون سے نام کے ساتھ ہے کیونکہ ہماری 3 میٹر ہائٹ کے کالم میں ایوی 15 سنٹی میٹر کی اوپر دونوں کراسٹائی اور سٹیرپ جڑ رہا ہوئے ہیں ان کی کونٹنگ ہمارے پاس 16 ہے اس لئے میں تینوں مارک کو ون بائی ون شو کرنے کے بعد ایڈٹ کر کے ان کے ساتھ نام بھی لکھ رہا ہوں اور ان کی نمبرنگ بھی ایڈ کر رہا ہوں کمپلیٹ کالم کی ڈیٹیل کے لئے ہم نے 4 مارک شو کیے ہیں ایک سیکشن پار کے لئے ایک سٹیرپ اور دو کراسٹائی کے لئے ان چاروں مارک کو شو کرتے ہوئے ہمارا بار بیڈنگ شدول رہا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری جو فونڈیشن کے ساتھ مارک تھے وہ کدھر چلے گئے کیونکہ ہم نے مارک ڈیلیٹ کیے ہیں اس لئے وہ ہماری بار بیڈنگ شدول میں ایڈ نہیں ہوں گے بار بیڈنگ شدول بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد انسیشن پوائنٹ سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا بار بیڈنگ شدول شو ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آگے نوٹ کا ایک کولم ایڈ ہو چکے ہیں جو کہ ہم نے اپنے ری بار کو نام دیا ہے یہ تیمری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ آپ موسیقی